یہ سمجھتا ہے کہ اے آقا و مولا جن کو اللہ پاک نے سر تاپا حمد کا نشان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام اور شان دے کر دنیا میں بھیجا ہے ہمارے موہوں سے خوش موہوں کے فوارے چلیں ان زبانوں کو اپنی امکانی بشری حد تک پاک اور صاف کر لیا جائے تو پھر بھی اس نام پاک کو لینا سمجھنا ضرور چاہیے کہ بے عدبی نہ ہو جائے اور اسی کا ترجمہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا جو آپ نے سنا پہلے شعر میں کہ جے لکھ واری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام انا دے لائق نہیں کی قلم دا کانہ یہ قلمے کا کانہ کیا ہے یہ قلمے دا کانہ وہ جو تختی لکھنے کے لیے قلم بنائی ہوتی ہے لکڑی کی اگر یہ عدب اور احترام پیشے نظر نہ رہے تو پھر انسان کی یہ زبان اور اس قلم میں کیا فرق رہ جاتا ہے تو یہ عدب اور عقیدے اور ایمان کی بنیاد بھی دی ہے اس صوفی باسہوا اس مرد درویش نے اور پھر بندے کو آج وقت بڑا محدود ہے یہ ایک ایک شیر کو اگر لے لیں تو اتنی اتنی بڑی یہ گھنٹوں کی تقریریں وہ تاثر نہیں دے سکتی جو ایک مرد کامل کے موہ سے نکلا ہوا شیر اور ایک لفظ اور قلمہ تاثر چھوڑتا ہے وقت نہیں ہے وگرنہ اتنا کچھ ایک ایک شیر پر کہنے کو اس کی گہرائی میں اتر کر اگر جائیں تو اتنی تعلیم چھپی ہوئی ہے کہ انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے وہ حکمت کی بات ہماری درمیان میں رہ گئی حکمت یہ ہے بہت سے معنی ہیں حکمت کے لیکن ایک عام فہم معنی یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور جس بندے کو اپنا علم استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے یہ حکمت ہے علم ہو اور علم استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہو بہت سے مسائل ہوتے ہیں اپنے مشائخ اور علماء سے کہ بہت سے مسائل ہیں جنہیں کائن علم ہے لیکن حکمت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ تک نہیں پہنچائے جاتے یہی حکمت ہے اور حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لحقو اللہ پاک نے یہ بصیرت کی فراوانی عطا فرمائی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد جو علم حاصل ہوا ہے اس علم کو آگے پہنچانے کا طریقہ بھی عطا کیا ہے اور اس حکمت سے بھری ہوئی یہ سیف الملوک نامی کتاب سفر العشق کی نام سے اس میں حمد باری تعالیٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و سنا کی انتہا تعریف اور توصیف کی انتہا ہے اصحاب مصطفیٰ کی تعریف ہے سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لحقو اب میرے حال کہہ رہے ہوں کہ مو میں میں بار بار کیوں کہوں سیدنا غوث پاک شایخ سید عبدالخادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لحقی تعریف و توصیف اور کلمات ہیں اپنے مشایخ اور پیروں کی باتیں ہیں مجھے سمجھ نہیں کہ ہمارے ان محترم بزرگوں نے علماء نے اس منتازمین نے کیوں اس بندہ ناچیز کو اس جگہ پہ اس کام کے لیے کھڑا کیا لیکن جب مجھے یہ کہا گیا تو سالوں پہلے ایک بات بھی یاد آگئی پتہ نہیں اس کا آج کی اس تقریب سے کیا لنک تھا لیکن ایک مقام ہے ساہی وال اور پاک پتن شریف کے درمیان قصبہ ہے ملکہ ہانس اس جگہ ایک مسجد جس کی بڑی چھوٹی عمر میں زیارت کا موقع ملا حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لحقی نے اس مسجد میں بیٹھ کر بھی سیف الملوک کا کچھ حصہ لکھائے واللہ عالم اس کی زیارت اس گناہگار کی قسمت میں یہ سبب بن گئی کہ چند کلمات ان کے بارے میں کہہ کر اپنی نسبت اور تعلق کو ظاہر کرنے کا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا ہے لیکن ہمارے پاس تو سارے عمال یا جو کچھ بھی زندگی کے حاصل ہیں ایک طرف ان اللہ والوں کے ساتھ نسبت اور تعلق نجات کے سبب ہم سمجھتے ہیں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں تیہ کیا ہوا سفر اپنی کامیابی کے لئے ذریعہ سمجھتے ہیں حضرت میاں محمد بخصاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ پاک اور بندے کی نسبت کا ذکر سنداز سے کیا کہ نحنو اقرب آپ کو کیندہ نحنو اقرب کا مطلب ہے قرآن پاک کی قائد کریمہ ہے کہ اللہ قریب نے بندے کو اس نسبت سے یاد کیا ہے کہ نحنو اقرب علیہی من حبل الورید کہ اے بندے ہم تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں اتنی جان تیری تیرے قریب نہیں ہے جتنا ہم تیرے قریب ہیں نحنو اقرب آپ کو کیندہ اکدم دور نہ دستہ اس دے دیرے اندر تیرے اس دے دیرے اندر تیرے پھریں پھریں لڑاؤ جستہ اور اسی کو ایک اور ربائی میں آپ کے ماشاءاللہ اکثر لوگ زلہ گجرات کے ہیں گجرات بڑا ذرخیز زلہ ہے پیر فضل شاہ صاحب گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں روح نکل جائے تو بندہ ڈرونہ لگتا ہے اس سے وہ محبت نہیں رہتی رنگ کھلیا میری وحشت دا کچھ ہو کٹھے ہم درد گئے اور رو رو میرا حال کچھن میں کھڑ کھڑ ہسان کی دسان یہ اگلی منزل ہے قبر کی اور اللہ پاک کے ساتھ قرب کی نسبت کا بھی ذکر ہے اس میں اور اسی اگلی منزل کا میاں محمد بغی صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ اس زندگی میں کچھ سامان کر لو شیر سننے میں مزے آتے ہیں بڑا زوق بنتا ہے لیکن ان کی گہرائی میں اتر کے دیکھنا چاہیے کہ لوئے لوئے پارلہ کڑیے جے تدھ پانڈا پرنا شام پئی پھر شام محمد کارجاندی نے ڈرنا اس شیر کی کبھی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ لوئے لوئے پارلہ کڑیے کہ زندگی کا یہ تھوڑا سا جو وقت ملا ہے دن کی جو روشنی تیری زندگی میں ہے پانی لینے کے لیے گھر سے باہر ہم الحمدللہ مسلمان غیرت حیاء اور شرم والے ہمارے گھر ہیں ایک اس شیر میں میں تشریح تھوڑی سے اگر کروں ایک نوجوان لڑکی ہمارے گھر کی اس کو پانی کا برطن دے کر باہر کسی کمے سے ندی نالے سے پانی لے کر بھیجیں وہ ساری سارا دن ادھر ادھر گھوم پھر کے گزار دے اور اس برطن میں پانی بھی نہ بھرا ہو ادھر سے شام کا اندھیرہ چھا جائے اس غیرت اور حیاء والے گھر میں آتے ہوئے اس بیٹی کا اس بہن کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں گھر جاؤں گی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو برطن دے کر بھیجا تھا پانی بھر کے لاؤ اور آنے جانے میں تو پندرہ منٹ لگتے تھے گھنٹا لگتے تھے اگر پانی بھی نہیں لائی ہو تو سارا دن گزار کے کہاں آئی ہو اس کے کردار پہ شک پڑ جائے گا اس کی زندگی اقارت سلی جائے گی اس پر اعتماد ختم ہو جائے گا اور حضرت نے یہی توجہ دلائی کہ اللہ پاک نے زندگی دی ہے یہ حشر دہاڑے اکھیاں دیوچ پارکے لیگیا ہنجو شرمندگی تھی عمل پاس کوئی نہیں تھا سر چکائے ہوئے تھے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اس کی بھی مندر کشی کسی شاعر نے کی ہے کہ حشر دہاڑے اکھیاں دیوچ پارکے لیگیا ہنجو کوجی گلسی خالم خالی پانڈے دا پرتانہ یہ بھی ایک روایت ہے ہماری کہ اگر کوئی برتن کسی کے گھر جاتا ہے کوئی تحفہ دے کے بیجتے ہیں تو جب وہ برتن واپس کیا جاتا ہے تو وہ گھر والے خالی نہیں دیتے اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کے دوسرے گھر کو دیتے ہیں تو اللہ پاک نے یہ آنکھیں دی ہیں یہ کان اور ناک دیئے ہیں یہ آنکھیں اس لیے دی تھی کہ ان میں جلوہِ مصطفیٰ قرآنی الفاظ اللہ کے نیک بندوں کی شکلیں بھر کر اللہ پاک کے حضور شرمندگی اور ندامت سے گرے ہوئے آنسو لے کر واپس لانا لیکن کچھ بھی نہ ہوا زندگی گزر گئی برتن خالی رہ گیا وہاں جا کر رو پڑے کہ ربِ کریم تو نے برتن دیا تھا ہمیں اللہ کے بندوں نے بھی توجہ دلائی تھی کہ لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تد پانڈا پرنا نہیں بھر سکے شام پہ گئی ہے اب قبر کی منزل آگئی ہے جا کر رو پڑے اور یہ آنسو لے کر چلے گئے کہ کوجی گلسی خالم خالی پانڈے دا پرتانا اور یہ شرمندگی بھی تب تک ان آنکھوں میں نہیں آتی جب تک اللہ والوں کی صحبتیں میسر نہ آئیں یہ آنکھیں بے حیاء ہو جاتی ہیں جب تک حیاء والوں کی صحبتیں میسر نہ ہو ان آنکھوں میں شرم پیدا نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالی سے شرم سکھانے والوں کی صحبتیں میسر نہ ہوں اور یہ صحبتیں اور حیاء سکھانے والے یہی صوفیاء ہیں یہی صوفیاء ہیں ہم جب آپ کو کبھی اور اپنے آپ کو عمل کی دعوت دیتے ہیں اور بعد میں اللہ تعالی کی رحمت کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو ہماری توجہ رحمت پر چلی جاتی ہے عمل سے ہم کو تاہی کرتے ہیں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی نے ساری زندگی اپنی عمل اور محنت میں گزاری اور سارے عامال ادا کرنے کے بعد سارے فرائض ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارکاہ میں یہ فریاد پیش کی اور اسی کی ایک صورت اللہ حضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے بھی بنائی تھی کہ مفت پالہ تھا مفت پالہ تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اللہ کریم کے حضور اپنی فریاد پیش کرتے ہیں کہ رب کریم دنیا میں مفت پالہ تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہو ہائے نکمہ تیرا یا تو اس دن کہہ دیا جاتا کہ سجدہ کرو گے تو روٹی ملے گی دنیا میں تو نعمتوں کی انتہا کر دی ہم بھی ناشکرے ہی رہے کہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکے آج عمل پوچھتے ہو ہائے نکمہ تیرا کہاں سے یہ عمل لائیں اور اسی کا ترجمہ اور اسی کی ترجمانی حضرت میاں محمد بخ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کی ہے کہ ان حلیانو تدھ ہلایا یہ عادت ہی نہیں تھی ان حلیانو تدھ ہلایا دے دے وافر چیزاں کرتے کچھ نہیں تھے اے رب کریم تو عطا کرتا رہا ہے نہ سجدے دیکھے نہ نمازے دیکھیں نہ حاج دیکھا نہ زکاة دیکھی ہم بے عمل اور نکمے تھے ان حلیانو تدھ ہلایا دے دے وافر چیزاں ان حلیانو تدھ ہلایا دے دے وافر چیزاں نام حبیب سچے دے پچھے رکھیں وانگ عزیزاں عملہ والے لنگ لنگ جاندے عملہ والے لنگ لنگ جاندے کون چڑھاوے مینو پار چڑھا جے رحمت تیری ہتھ پڑھاوے مینو یہ سارے عمال یہ سارے عمل ضروری ہیں تاکہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں لیکن نجات اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہیں حاضرین محترم اپنی گفتگو کے آخر میں ایک دفعہ پھر توجہ میں اس آیت کریمہ کی طرف دلاؤں گا جو شروع میں تلاوت کی جس جگہ قرآن حکیم میں اس آیت طیبہ کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے اس سے پیچھے زکاة اور انفاق فی صبی اللہ کے حکم ہیں اور آگے حکمت کا ذکر کیا صوفیاء کہتے ہیں کہ زکاة صرف مال کی نہیں ہوتی کہ اپنے پیسوں میں سے کسی کو دو تو زکاة ادا ہو جاتی ہے جو نعمت اللہ تعالی نے دی ہے ہر نعمت کی زکاة مال کی بھی زکاة ہے اعمال کی بھی زکاة ہے اور کمال کی بھی زکاة ہے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ کریم نے حکمت کمال کی عطا کی اس بندے نے بھی عطا کی ہی اس کمال کی دولت میں سے زکاة دینے میں بخل نہیں کیا حد درجہ کمال کیا ہے بخش ضرورت مندوں تک اللہ پاک کی دیوہیت سے نعمت کو پہنچانے میں حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی نے علم و حکمت کے وہ موطی بیان کیے ہیں اور عالم تو سمجھتے ہی ہیں کلام کی اصل خوبی اور کمال ہی یہ ہے کہ ان کا کلام دل میں اتارنے کے لیے بہت بڑے علم و فضل کی ضرورت نہیں ہے لگن اور جذبے کی ضرورت ہے عشق اور محبت کی ضرورت ہے اپنے اندر یہ عشق پالیں تو اللہ کے بندوں کے یہ کلام دل میں وہ تاثیر ڈالیں گے کہ اس علم کے دریئے اترا ہوا اثر انشاءاللہ تعالی کسی فقر کی منزل کی طرف لے جائے گا اور اللہ پاک کی رحمتوں کا اہل بنا دے گا اللہ کریم سے دعا ہے کہ اپنے محبوبانِ بارگاہ ان مقبولانِ بارگاہ ان اسفیاءِ باصفہ اور اپنے محبوب و مقبول بندوں کے توصل سے اس ذات کریم نے ہم تک جو پیغام پہنچایا ہے جو تعلیم پہنچائی ہے ہمیں اس تعلیم اور پیغام کا عامل بنا دے اور اس عمل کی برکت سے اپنی رحمتوں کا حقدار بنا دے موسیقی